اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیف بصیر کی چکن باربیکیو کی ریسپی اور ٹپس شیئر کروں گی ریسنٹلی ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے خانسپور کیمپس کا وزٹ کیا تھا تو وہاں شیف بصیر کے ساتھ باربیکیو کا موقع ملا شیف بصیر نے چکن باربیکیو کے لیے جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کی ریسپی میں انہیں کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں حفظ باللہ مشہد نوار و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو کیلے چکن تھا صافی گوشت اور اس کو جو مسالہ لگایا ہے اس میں دیں بھی ڈلائے زیرہ بھی ڈلائے ہدریکٹ بھی ڈلی ہے لیسن بھی ڈلائے اور اس کا جو چکنٹی کا مسالہ ہے وہ بھی ڈلائے جو تقریباً آٹھ دس دانے یعنی کی آتھا پاؤ کے تقریبی اس دو کیلے چکن میں لیمن بھی ڈالے ہیں اور اس میں جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم آئل بھی ڈالتے ہیں اس میں جب آئل ڈالتے ہیں تو آئل اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے جب آئل اور مسالے دیں لیمن سب یہ مکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ جب گوشت کے اندر مکس کیا جاتا ہے تو گوشت کی جو بھوٹی ہوتی ہے وہ ہم چھوٹی رکھواتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے پک کر تیار ہو جاتا ہے اور یہ پکتہ الکی ہنچ پی ہے شیف نے بتائے ہوئے جدا کے ساتھ چکن کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دیا تھا جب میرینیشن کو پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے تب سب سے پہلے بار بی کیو سٹینڈ تیار کیا گیا کوئلہ جلا کر ہاتھ والے پنکھے کی مدد سے اس کو دہکایا گیا کوئلہ جلانے کے بعد شیف بصیر نے میرینیٹ کی ہوئے چکن کو سلاخوں میں لگانا شروع کیا اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ایک جیسی بوٹیاں ہیں ان کو ایک سلاخ میں لگائیں گے تاکہ جب ان کو ہیٹ ملے تو وہ ایک ہی ٹائم میں پراپر پک کر تیار ہو سکیں اگر چھوٹی اور بڑی بوٹیاں کو ایک سلاخ میں لگایا جائے گا تو جو چھوٹی بوٹیاں ہوں گی وہ جلدی پک جائیں گی اور جو بڑی بوٹیاں ہوں گی وہ کچھی رہ جائیں گی اس لیے ان کے سائز کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح شیف نے چکن کو ارینج کرتے ہوئے تمام سیخیں تیار کر لیں تمام سیخوں پر لگا ہوا چکن بہت اچھی طرح میرینیٹ ہوا ہوا تھا سیخوں پر چکن لگانے کے ساتھ ساتھ بار بی کیو سٹینڈ بھی ریڈی ہو چکا تھا تمام کوئلہ اچھی طرح سے تیار تھا شیف نے تمام سیخیں بار بی کیو سٹینڈ میں لگا دی سیخیں سٹینڈ میں لگانے کے بعد شیف مسلسل ہاتھ والے پنکھے کی مدد سے کوئلے کو ہوا دیتے رہے تھے اگر پر ہوتا ہے نا وہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے باہر سے ایک ڈام وہ بلیک ہو جائے گا جب سیخیں دونوں سائٹ سے تیار ہو گئیں تو شیف نے ان کو ڈیش آؤٹ کر دیا جب ہم بار بی کیو کر رہے تھے اس وقت خانسپور کا موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا جس نے بار بی کیو کا مزا دبالا کر دیا اسی وقت رات ہونے کے باوجود بہت سے بندر جنگل سے لان میں آگئے انہوں نے بہت شور مچایا ان کی پریزنس میں بچوں نے خوب انجوائے کیا بار بی کیو کی ریسپی اور ٹپس شیئر کرنے پر میں شیف بصیر کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں